السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسلام ایک وظیفہ اور دعا میں آپ کی خوش آمدی ہے آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی الگ بہت ہی نیاب وظیفے کے ساتھ یہ وظیفہ ہے دشمن یعنی اپنے دشمن کو ظلیل کرنے کا وظیفہ ہاں جی دوستو اس عمل اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنے کسی بھی دشمن کو بڑی ہی آسانی سے ظلیل کر سکتے ہیں کئی باری آپ کے ایسی دشمن ہوتے ہیں جو آپ سے سامنے سے کئی بار نقصان کر چکے ہوتے ہیں لیکن دشمنی نبہاتے نبہاتے وہ آپ کو نقصان کرنا نہیں چھوڑتے ایسے حالت میں آپ نے یہ وظیفہ جو میں آپ کے لئے لائی ہوں دشمن کو ظلیل کرنے کا اپنانا چاہیے اگر آپ کو سامنے سے کوئی نقصان بار بار پہنچا رہا ہے تو اس سے آپ کا بدلہ لینا بالکل جائز ہے اور اس وظیفے کے ذریعے یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ کا دشمن آپ کو کسی بھی طریقے کا نقصان پہنچانے کا جذبہ رکھتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچایا بھی ہے تو آپ دشمن کو ظلیل کرنے کا وظیفہ ضرور کریں اس عمل کے ذریعے آپ اس کو سبق سکھا سکتے ہیں یہ بالکل ہی اسلامی یعنی روحانی عمل ہے اس عمل کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ عمل بہت ہی کامیاب عمل ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی بہت ہی آسان اور بہت چھوٹا وظیفہ ہے زیادہ وقت نہیں لگنے والا ہے یہ وظیفہ کرنے میں آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں پاک حالت میں پاک جگہ پہ ہی یہ عمل آپ کرئے باجو وقت کی نماز لازمی پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ فیلا کر اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے دعائیں ضرور کریں چلیے میں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتانا شروع کرتی ہوں لیکن شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک تھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسلامی وظیفہ اینڈ دعا کو پہلے سبسکرائب ضرور کر لیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بلکل نہ بھولیے گا تاکہ دوسری لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دشمن سے بدلہ لے سکیں اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہو آپ بے فکر ہو کر کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ جل سے جلد آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اثر اور مغرف کے بیچ میں یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے شروعات میں دین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں پھر پورے ہزار مرتبہ ایک تذبیر میں آپ کو بتاؤں گی یہ لفظ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں ہزار تذبیر کا لفظ ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ لفظ کی تذبیر آپ نے پڑھ لینی ہے بہت بھی پاورفل لفظ ہے آپ کے مقصد میں آپ کو ضرور یہ کامیابی دے گا اس کے بعد اپنے تین سو مرتبہ آپ نے یا کابیزو لفظ کی تذبیر پڑھ لینی ہے یہ لفظ آپ کو آگے وہ دشمن کو ان اقصان نہ پہنچا سکے اس کے لئے پڑھنا ہوگا آخر میں تین مرتبہ پھر سے درود پاک آپ پڑھ لیں اور وظیفہ اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور اللہ کا نام لے کر ہی ختم کریں اللہ تعالیٰ سے اس وظیفے کی قبولیت کی دعا مانگنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو اپنے دشمن کو زلیل کرنا ہو الویدہ لیتی ہوں اس ویڈیو سے جلدی آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور لوٹوں گی تب تلک کیلئے اپنے پیارے چینل سلامین وظیفہ اور دعا کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری کوئی بھی ویڈیو دیکھنا مس نہ کریں